ہلو فرنڈز آپ سبی کا ویلکم ہے خیر مقدم ہے سواگت ہے آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل چوک انڈرسٹر اکیڈمی میں سانتھیوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں آپ کے لیے انسی آرٹی کی سریز لے کر حاضر ہوا ہوں اور کئی دنوں سے ہماری کلاس چل رہی ہے امید ہے کہ ہمارا ویڈیوز آپ کو پسند آ رہا ہوگا سانتھیوں پچھلی کلاس میں میں نے آپ کو انشائیہ کسے کہتے ہیں اسی طرح سرسید احمد خان اور ان کا ایک انشائیہ گزرا ہوا زمانہ کے بارے میں پڑھا تھا اسی طرح رشید احمد صدقی اور ان کا مشہور انشائیہ چارپائی کے بارے میں تفصیل سے میں نے آپ کو بتایا تھا امید ہے کہ آپ نے ان ویڈیوز کو ضرور دیکھا ہوگا کیونکہ اگزام کی لحاظ سے یہ جو میں آپ کو پڑھا رہا ہوں انسی آرٹی سے بہت ہی اہمیت رکھتا ہے اگر آپ نے انسی آرٹی کتاب کو پڑھ لی ہے یا کسی بھی اگزام میں اگر آپ انسی آرٹی سے تیاری کرتے ہیں تو امید ہے کہ کسی بھی مقابلہ جاتی اگزام میں امتحان میں آپ کو کامیابی ضرور ملے گی آج میں آپ کے سامنے افسانہ سنف افسانہ لے کر حاضر ہوا ہوں آج میں انشاءاللہ آپ کو یہ پڑھانے کی کوشش کروں گا تو افسانہ کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں آپ ضرور پڑھیں قبل اس کی کہ میں آج آپ کو پڑھاؤں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ پہلی مرتبہ ہماری چینل میں آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹھی والے آئیکن کو پریس کر کر نوٹیفکیشن کال کر لیجئے گا تاکہ ہمارے ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے ہیں چلیے دوستو افسانہ کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں پڑھتے ہیں اردو میں افسانے کا باقاعدہ آغاز ویسویں صدی کے شروع میں ہوا بہت اہم پوائنٹ ہے اگر پوچھ لیا جائے کہ افسانی کی ابتداء کب ہوئی تو باقاعدہ آغاز جو ہے بیسویں صدی کے شروع میں ہوئی نوول کی طرح اس سنپ پر بھی مغربی عدب کا گہرہ اثر ہے نوول میں بھی مغربی عدب کا گہرہ اثر ہے اور اسی طرح سنپ افسانہ پر بھی مغربی عدب کا گہرہ اثر ہے تیزی سے بدلتے ہوئے زمانے کا ساتھ دینے اور مصروف رہنے والوں کے لیے مختصر افسانہ نوول اور داستان سے زیادہ کشش رکھتا ہے یعنی چونکہ داستان میں بہت زیادہ تیوالت ہوتی ہے داستان جو ہے اس میں انسان پڑھتے پڑھتے تھک جاتا ہے تب بھی کتاب ختم نہیں ہوتی ہے اس کے بعد جو تیوالت میں آتا ہے نوول کا درجہ آتا ہے اور اس کے بعد جو ہے افسانہ کا تو مختصر افسانہ ہم آدھے گھنٹے میں بھی یا بیس پچیس منٹ میں بھی پڑھ کر کے ہم ختم کر سکتے ہیں اسی لیے سنف افسانہ کو لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا اور یہ لوگوں کے درمیان جو ہے بہت زیادہ مشہور ہوا نوول اور داستان کے بالمقابل مختلف نقادوں نے افسانی کی مختلف تعریفیں بیان کی ہیں افسانہ کی سے کہتے ہیں تو مختلف نقاد جو ہے انہوں نے مختلف قسمی کی تعریف کی ہیں سب نے اپنے الگ الگ اپنے تعریف کی ہے چلیے دیکھتے ہیں کہ کس نے کیا تعریف کی ہے ایک نقاد نے کہا ہے کہ افسانہ ایسی نصری کہانی ہے جو ایک ہی نشست میں پڑھی جا سکے دیکھیں دوستو کتنی جامع تعریف کی ہے کہ افسانہ ایسی نصری کہانی ہے جو ایک ہی نشست نشست مطلب بیٹھک یعنی آپ بیٹھیں اور افسانہ پڑھنا شروع کریں اور وہ تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے یعنی ایک ہی بیٹھک میں ختم ہو جائے اس سے کیا کہتے ہیں افسانہ کہتے ہیں ایک اور نقاد کا قول ہے کہ افسانے میں بنیادی چیز وحدتِ تاثر ہے اگزام کے لحاظ سے یہ پوائنٹ بہت ہے افسانے کی کیا ہے بنیادی چیز کیا ہے وحدتِ تاثر ہے یعنی افسانہ پڑھنے کے بعد قارئین یا پڑھنے والوں کے ذہن و دماغ میں کوئی نہ کوئی تاثر ضرور پیدا ہوتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ افسانے کی شکلیں بھی تبدیل ہوئی یعنی جیسے جیسے وقت گزرتا گیا افسانے کی شکلیں بھی ہمیں تبدیلی نظر آتی ہے ایک اچھا افسانہ اختصار کے ساتھ زندگی کے کسی گوشے کو قاری کے سامنے پیش کرتا ہے افسانہ ایک اچھا افسانہ کسے کہتے ہیں کی اختصار بھی ہو یعنی مختصر ہو اور مختصر ہونے کے ساتھ ساتھ زندگی کے کسی گوشے کو پیش کرتا ہو کسی حصے کو پیش کرتا ہو پڑھنے والوں کے سامنے مختصر ہونے کی وجہ سے کہانی میں جھول پیدا ہونے کا اندیشہ بھی کم ہوتا ہے چونکہ افسانہ کیا ہوتا ہے مختصر ہوتا ہے اور مختصر ہونے کی وجہ سے کہانی میں جو کہانی بیان کی جاتی ہے اس میں جھول پیدا ہونے کا امکان نا کے برابر ہوتا ہے دوستو افسانہ نگار کا مشاہدہ اور انسانی نفسیات کا متعلق گہرہ ہونا چاہیے جو بھی افسانہ لکھتا ہے یا افسانہ نگار ہے ان کا مشاہدہ اور انسانی نفسیات ہم جسے سائیکلوجی کہتے ہیں انسان کے بارے میں ان کے پاس علم کا ہونا متعلق ہونا گہرہ علم کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تب ہی وہ جو کہے ایک اچھا افسانہ نگار ہو سکتا ایک اچھا افسانہ لکھ سکتا ہے کردار اور واقعات ایسے ہوں جو ہماری زندگی اور ہمارے تجربوں سے مطابقت رکھتے ہوں یعنی افسانے کے اندر جو بھی کہانی بیان کی جائے گی اور اس میں جو کردار ہوں گے وہ ہماری زندگی سے ریلیٹڈ ہو ہماری روز مرہ کی زندگی سے مطابقت رکھتے ہوں تب ہی جو ہے اس طرح کے افسانے لوگوں کو پڑھنے میں مزہ آتا ہے اگر آپ افسانے میں جو ہے اپنے معاشرے اپنے سماج یا آس پاس کے ماحول کے بارے میں بیان کریں گے اور اس واقعات کو بیان کریں گے جو کہ آپ کے معاشرے میں ہوتا ہے روز مرہ کی زندگی میں تو اس طرح کے افسانے جو ہے اور اس طرح کے کردار کیرکٹر لوگوں کو پسند آتے ہیں اردو کے افسانہ نگاروں میں پریم چند علی عباس حسینی سعادت حسن منٹو عسمت چغتائی راجندر سنگھ بیدی کریشن چند غلام عباس قررات اللہ انحیدر اور انتظار حسین بہت اہم ہیں یہ دوستو جو ہے کچھ افسانہ نگاروں کے نام ہیں جو کی اردو عدب میں کافی زیادہ اہمیت رکھتے ہیں اور افسانہ میں خاص کر کے یہ لوگ جو ہے مشہور ہیں پریم چند کا نام تو بہت زیادہ لیا جاتا ہے اسی طرح سعادت حسن منٹو کو کون بھول سکتا ہے اسمت چغتائی کو کون فراموش کر سکتا ہے اسی طرح کریشن چندر کو کون فراموش کر سکتا ہے قررات اللہ انحیدر جو کہ بہت بڑے ناویل نگار افسانہ نگار گزرے ہیں اور اسی طرح انتظار حسین بھی کسی سے کم مرتبہ نہیں رکھتا دوستو جیسا کی آپ نے افسانہ کے بارے میں جانا کہ افسانہ کسے کہتے ہیں اور افسانی کی ابتدہ بیسویں صدی کی شروعات ہی میں ہو گئی تھی اسی طرح افسانہ جو ہے ایک ہی نشست میں پڑھی جانے والی چیز ہے یعنی کم وقت میں جو ہے افسانہ ختم ہو جاتا ہے اور اسی وجہ سے اختصار کی وجہ سے ایجاز اور اختصار کی وجہ سے افسانی کو لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا اور اس کی طرف کشش لوگ رکھتے ہیں بالمقابل ناویل اور داستان کے اسی طرح ہم نے یہ جانا کہ افسانی کی بنیادی چیز جو ہے وحدت تاثر ہے ہم افسانہ پڑھنے کے بعد کوئی نہ کوئی تاثر لیتے ضرور ہیں اسی طرح بہت سارے افسانہ نگاروں کے بارے میں ہم نے نام جانا جیسے پریم چند ہے قررت اللہ انہائیدر ہے انتظار حسین ہے علی عباس حسینی ہے اسی طرح جو ہے پریم چند ہے قررت اللہ انہائیدر ہیں اور کیا کہتے ہیں اسمک چغدائی ہے کرشن چند غلام عباس وغیرہ بہت مشہور افسانہ نگار گزرے ہیں ان میں سے ایک افسانہ نگار جو کی اپنے افسانے میں یا اپنے ناویل میں دیہارتی زندگی کو ذکر کرتا ہے اور اسی کو کردار بنا کر کے وہ اس ناویل اپنے افسانے میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے دوستوں چلیے آج ہم لوگ پریم چند کی حیات و خدمات کے بارے میں پڑھنے والے ہیں کہ پریم چند کب پیدا ہوئے کہاں پہ پیدا ہوئے ان کی تعلیم کہاں سے ہوئی ان کا نام کیا کیا ہے تو ان تمام چیزوں کے بارے میں آج ہم لوگ پڑھیں گے تو پریم چند کی پیدایش دوستو اٹھارہ سو اسی اسوی میں ہوا اور ان کی وفات انیس سو چھتیس اسوی میں ہوئی ہے منشی پریم چند کا اصلی نام دھنپت رائے تھا اگزام کے لحاظ سے بلکہ ہر اگزام میں پوچھا جاتا ہے دوستو ان کا اصل نام کیا تھا منشی پریم چند کا اصلی نام دھنپت رائے تھا اگزام کے لحاظ سے بہت اہم ہے یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے انہوں نے نواب رائے کے نام سے کچھ افثانے لکھیں نام تو اصلی نام دھنپت رائے تھا لیکن نواب رائے کے نام سے کچھ افثانے بھی لکھے ہیں دوسرے نام سے پھر انیس سو دس اسوی میں پریم چند نام اختیار کیا دیکھیں تین نام ہو گیا اصل نام تو دھنپت رائے نواب رائے کے نام سے کچھ افثانے لکھیں لیکن انیس سو دس میں انہوں نے پریم چند نام اختیار کر لیا اور اسی نام سے مشہور ہوئے پریم چند سے مشہور ہوئے وہ بنارس کے قریب ایک گاؤں لمحی میں پیدا ہوئے کہاں پیدا ہوئے دوستو بنارس کے قریب ایک گاؤں جس گاؤں کا نام کیا ہے لمحی اگزام میں پوچھا ہی جاتا ہے دوستو لمحی میں پیدا ہوئے ان کے والد منصی اجائب لال ڈاک کے محکمہ میں کلرک تھے یہ بھی یاد ہونا چاہیے ان کے والد کا نام کیا پتا چلا دوستو منصی اجائب لال کیا تھی وہ ڈاک کے محکمہ میں کلرک تھے پریم چند آٹھ سال کے تھے کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا جب یہ آٹھ سال کی عمر میں تھے تو ان کی امی جان کا انتقال ہو گیا بہت ہی کم مدت میں دوستو جب وہ پندرہ سال کی تو ان کے باپ نے ان کی شادی کر دی پندرہ سال کی عمر میں ہی پریم چند کی شادی ہو گئی کچھ دنوں کے بعد ان کے والد کا بھی انتقال ہو گیا یعنی شادی کے بعد شادی کے کچھ دنوں کے بعد والد کا سایا بھی سر سے اٹھ گیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں انٹر پاس کرنے کے بعد اپنی تعلیم چھوڑ دینی پڑی ظاہر ہے جن کی والدہ کا انتقال ہو جائے اور کم عمر ہی میں شادی ہو جائے اور شادی کے کچھ دنوں کے بعد والد کا سایا بھی سر سے اٹھ جائے تو ظاہر ہے کمانے کا گھر چلانے کی ذمہ داری آ جاتی ہے تو انسان پڑھے گا کہ اپنا گھر چلائے گا تو پریم چند کے ساتھ بھی یہ ہی ہوا کہ انٹر پاس کرنے کے بعد عالی تعلیم حاصل نہیں کر پائے بلکہ تعلیم چھوڑنے ہی پڑی انہوں نے محکمہ تعلیم میں نوکری کر لی سرکاری ملازمت کی وجہ سے حق بات کے اظہار میں رکاوٹ محسوس ہوئی تو ملازمت ترک کر کے ساری زندگی تصنیف و تعلیم کے کاموں میں سرف کر دی دوستو آپ اگر سرکاری نوکری میں ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ سرکار کی طرف سے یا حکومت کی جانب سے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں گلت ہوتی ہیں جس کے بارے میں ہم چاہ کر کے بھی ہم تنقید نہیں کر سکتے ہیں حکومت کے خلاف ہم سرزنش نہیں کر سکتے ہیں اس بات کو لوگوں کے سامنے پیش نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ہماری نوکری خطرے میں پڑ جائے حق بات کو ہم لوگوں کے سامنے پیش نہیں کر سکتے ہیں اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پریم چند نے دیکھا کہ حق بات کہنے میں ان کے سرکاری ملازمت رکاوٹ ہو رہی ہے تو انہوں نے ملازمت ہی سے تک ترک کر دی ملازمت چھوڑ دی اور تصنیف و تعلیف کے ذریعے انہوں نے اپنے بات لوگوں تک پہنچائے یہ پریم چند ہیں دوستو جنہوں نے حق بات بولنے کے لیے اپنی سرکاری ملازمت ترک کر دی یہ ہمت ہوتی ہے ایک کاتب کی ایک لکھنے والوں پریم چندریں تقریباً ساڑھے تین سو افسانے اور بارہ نوول لکھے کتنا اہم پوائنٹ ہے کتنے افسانے لکھے دوستو تقریباً ساڑھے تین سو افسانے اور بارہ نوول کتنے نوول بارہ نوول لکھے ہیں یہ آپ کو یاد ہونا چاہئے انہیں اردو افسانے کا موجد نہیں یعنی ایجاد کرنے والا نہیں تو پہلا بڑا افسانہ نگار ضرور کہا جا سکتا ہے دوستو افسانہ نگار کا موجد تو ہم نہیں کہہ سکتے لیکن ہم بڑا افسانہ ضرور سمار کر سکتے ہیں پریم چند کو اور اکثر لوگوں کے خیال میں وہ اردو کے سب سے بڑے افسانہ نگار بھی ہیں لیکن کچھ اردو عدیب میں سے ان کو سب سے بڑا افسانہ نگار قرار بھی دیا ہے دوستو انہوں نے مختصر افسانی کو ایک معار عطا کیا ان کے افسانے اور ناول اردو عدب کا بیش قیمت سرمایا ہے ان کے مجموعوں میں واردات پریم پچیسی پریم بتیسی آخری تحفہ نجات اور زادہ راہ قابل ذکر ہیں یہ ان کے افسانوں کے مجموعے ہیں دوستو یہ ان کے کتابوں کا نام آپ کو یاد ہونا چاہیے جسے واردات ہیں پریم پچیسی پریم بتیسی آخری تحفہ بہت مشہور ہے اسی طرح نجات اور زادہ راہ بہت زیادہ مشہور ہے دوستو یہ آپ کو ان کتابوں کے نام یاد ہونا چاہیے اور ان کے ناولوں میں چوگانِ ہشتی میدانِ عمل بیوہ بازارِ حسن اور گودان ممتاز حیثیت رکھتے ہیں یہ پریم چند کی شخصیت تھی دوستو جس نے اردو آدب کیلئے بہت زیادہ خدمات انجام دی ہیں پریم چند کے ناول اور افثانے بے مثل حقیقت نگاروں کا نمونہ ہے اس کا کیا مطلب ہوا دوستو اس کے افثانے اور ناول جو ہے ناول کے اندری افثانے میں جو کچھ بھی انہوں نے لکھا ہے تو دوستو اپنے افثانے اور ناول میں پریم چند نے حقیقت نگاری سے کام لیا ہے یعنی جو کچھ بھی بیان کیا ہے وہ ہماری زندگی ہمارے آسپاس کے ماحول کے مطابقی لکھا ہے اور زیادہ تر انہوں نے دیہاتی زندگی کے بارے میں کسانوں کے بارے میں مزدوروں کے بارے میں غریب طبقہ کے لوگوں کے بارے میں انہوں نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے ان کی زندگی کے بارے میں دیہاتی زندگی کے بارے میں انہوں نے اپنے ناول اور افثانے میں حقیقت بیان کرنے کی کوشش کی ہے اگر آپ ان کے نوویل کو پڑھیں گے افسانے کو پڑھیں گے تو گویا کہ آپ اپنے دیہاتی زندگی کو پڑھ رہے ہیں اور ایک جو کسان کی جو محنت اور اس کی جو لگن ہوتی ہے اور ان کی جو تکلیف ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ ان کے نوویل میں اور افسانے میں دیکھیں گے ان کے افسانوں کا پس منظر مشرقی یوپی کا دیہات ہے دیکھیں دوستو کیا بیان کیا ہے ان کے افسانوں کا پس منظر مشرقی یوپی کا دیہات ہے یعنی دیہاتی زندگی کو بیان کیا ہے مشرقی یوپی کے ہندوستانی کسان اپنی پوری شخصیت کسان پریم چنکی تصانیف میں نظر آتا ہے پریم چنکی نصر جو ہے سادہ اور آسان ہے یعنی جب ان کے افسانے کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو بہ آسانی بغیر کسی مشکلات کے سامنا کیے ہوئے آپ ان کے افسانے کو پڑھ سکتے ہیں نوویل کو پڑھ سکتے ہیں آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے گی اپنے انداز بیان سے انہوں نے افسانوں کو بہت پر لطف بنا دیا ہے اور پریم چنکا جو ہے لکھنے کا جو طریقہ ہے لکھنے کا جو اسٹائل ہے طرز تحریر جو ہے دوستو یہ آپ کو جو ہے پر لطف بنا دیتا ہے جب آپ اس کے افسانے کو پڑھیں گے تو پڑھتی ہی رہ جائیں گے آپ کو تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی چلیے دوستو آج کیلئے ہم اتنا ہی رکھتے ہیں اور ان کا ایک مشہور افسانہ حج اکبر میں اگلی کلاس میں آپ کو ضرور پڑھاؤں گا آج کیلئے میں اتنا ہی رکھتا ہوں امید ہے کہ ہمارا ویڈیو آپ کو پسند آ رہا ہوگا اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا کسی بھی طرح سے آپ کو اگر کمی محسوس ہو تو کمنٹ باکس میں آپ اپنی رائے ضرور دیں انشاءاللہ میں اس کو پڑھ کر آپ کی جو ہے سوالات کے جوابات دینے کی میں کوشش کروں گا اور اپنے ویڈیو میں میں کمی کو دور کرنے کی کوشش کروں گا چلیے بہت بہت شکریہ السلام علیکم